چیف جسٹریس آصف سعید خوصہ آج آہم مقدمات کی سماعت کریں گے لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچ تشکیل سیکیورٹی کے ساخت انتظامات اضافرین افری تایونات کی جائے گی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کھوکھر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹریس عمر آتھا بندیال اور جسٹریس اجازو لحسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی اینٹی کرپسن ایف آئی اے اور ال ڈی اے کے حکام کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں سانیہ ساہی وال ہائی کورٹ میں آج مکتون خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس صدار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جائیٹی کی بجائے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداد باغبان پورا پولیس ان ایکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا بھاری مقدار میں جالی مشروب کی بوتلیں بارامت تین ملزم گرفتار مالک سمیت چار افراد فرار فیکٹری میں ملٹی نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی تھی سگیاں راوی پول مرمتی کاموں کی وجہ سے ٹرافک کیلئے بند لاہو سے آؤٹ ہونے والی ٹرافک کو ٹو وی چلایا جانے لگا ایک سائٹ بند ہونے سے ان اور آؤٹ ہونے والی ٹرافک کا لوڈ بڑھ گیا ڈی ایس بی شادرہ اضافی نفری کے ہمراہ موقع پر موجود رہے وزیراعظم سے وزیر صانت و تجارت کی ملاقات میاں اسلم اقبال کی صانتی شعبے کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراہا پارٹی کی تنظیم سازی کے عمور پر بھی تبادلہ خیال وزیراعظم کی زیر صدارت ایوان وزیراعلا میں اجلاس پنجاب میں گورننس سٹرکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو کوارینیشن نیٹورک سے منسلک کیا جائے گا گیس کے زائد بلوں کی بھی انکوائری کرنے کا حکم سانح ساہیوال کی تحقیقات اور پولیس اصلاحات پر بریفنگ وفاقی وزیر اطلاعات فبا چوہدی کی میڈیا سے گپتگو کہا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم نے میڈیا سے مضبوط روابط بنانے کی ہدایات بھی دی وزیراعظم کا سانح ساہیوال پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا اندیا اگر متاثرہ فیمڈی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیراعظم کی وزیراعظم سے وان آن ون ملاقات عثمان برودار نے سانح ساہیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیراعظم کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایات پولیس کا متاثرین سے رویہ مونیٹر کیا جائے وزیراعظم وزیراعظم کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایات وزیراعظم سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحافظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر آتھارٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل وزیراعظم کی آمد پر ایڈن متاثرین کا زمان پار کے باہر دھرنا اتجاز کے باعث کے نال روڈ پر ٹرافک نظام درہم برہم رہا دس سال ہو گئے پلوٹ ملے نہ پیسے وزیراعظم عمران خان سے مالکانہ حقوق دلوانے کا مطالبہ وزیراعظم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی واپس لوٹ گئے نواز شریف کے بائیں گردے میں دو پتھری آوازیں سرفسیز اسپتال کی سٹی اسکین کی ریپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یا آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی معالیس ڈاکٹر ادنان سے بھی مشورہ لیا جائے گا پتھری لٹو ٹروپسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے طبی ماہرین کی رائے مریم نواز کی والد کی آیادت کے لیے سرفسیز اسپتال آمد کیپٹن سفدر بھی ہمرا مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قائد سے اظہار یک جہتی سرفسیز اسپتال کے باہر لے گئی کارکنان نے کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد سہتیابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے لیے ہسپتال میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے لیگی کارکن اظہار یک جہتی کے لیے نعرے لگائے پابندی کے باوجود خونی کھیل جاری رہا فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی 35 سالہ مرسائیکل سوار ماجد اور فقیر حسین اسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوٹس ریپورٹ طلب پتنگ بازی کے واقعات پر اظہار برہمی معطلی کے درسے پولیس افسران ان ایکشن اسپی مارل ٹاؤن علی وسیم کا دویین بھر کا دورہ انچی امارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ لیا لال ٹاماتر کے لیے لال نوٹ لاؤ ٹاماتر کی سنچری ایک ہفتے میں ٹاماتر 35 روپے فی کلو مہنگا موفنی سبزیوں کے بھی دو گنے ریڈ برائلر کی بھی ڈبل سنچری 206 روپے میں ایک کلو چکت مرگی کے قیمت میں 6 روپے اضافہ الپی جی مافیا بھی بے لگام الپی جی کی 121 کی بجائے 150 روپے فی کلو میں فروک جاری شہریوں کی دوہائیاں ریلیف دینے کی اپیر سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا ٹاؤنشپ اور جہر ٹاؤن اتوار بازار کا دورہ اشیاء خورو نوش کی چیکنگ غیر میاری مچھلی طلف سٹرال ہولڈر کو 20,000 روپے جرمانہ پرائس کنٹرول کمیٹی بھی ان ایکشن انچائج سمن آباد زون عابد میر کا وحدت کولونی بازار میں چھاپا سبزیوں کا میار درست نہ ہونے پر سٹرال ہولڈرز کو وارننگ بولے وزیر سنت میاں اسلم اقبال کی ہدایات پر چھاپے مار رہے ہیں بلدیہ اعظمہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے لنڈا بازار اولٹ پلٹ دیا لنڈا بازار اور حاجی کیمپ کے اطراف میں دو سوریریوں اور اڈے ہٹا دیئے لنڈا بازار نہ لگ سکا خریداری کے لیے آئے شہری واپس لوٹ میں لگے ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا اکام سال بھر تیاری اب امتحان کی باری آج سے پرائمڈری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچویں جماعت کا آج سائنس کا پرچہ چھبیس لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سینٹرز قائم پی ایس ایل کے بعد پاکستان سپر ہاکی لیک تیس سے تیس مارش سکر ہاکی لیک کے انعاقاد کا فیصلہ سینئر وزیر عبدالعیم خان کی ہاکی لیک کے لیے بھرپورت آو ان کی پیش کرز ہاکی قومی خیل ہے نظر انداز نہیں کر سکتے بہالی کے لیے تمام وسائل بروے قار لائیں گے عبدالعیم خان کلین گرین اور خوش اخلاق مہم کا تیسرا روز وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کا کینٹ اسٹیشن کا دورہ پودا بھی لگایا وفاقی وزیر ریلویز کا پریم نگر ڈرائی پورٹ کا بھی دورہ انتظامات کا جائزہ لیا فلیٹیز آتیل میں شوگر ڈیلرز اسوسییشن لاہور کے نومنتخب اہدداروں کی تقریب حلق برداری اہدداروں نے شوگر ڈیلرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حلق کرنے کا عیادہ کیا نومنتخب صدر ملک امجد حسین کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں کا تائین طالب اور رسد پر ہوتا ہے کسانوں کی جانب سے گننے کی سپلائی میں تاعتل پیدا ہوا رسد بہتر ہونے پر چینی کی قیمتیں بھی مستحق کم ہو جائیں گی شہر کی معروف سماجی اور کاروباری شخصیت مرہوم شیخ شفیق ریاض کا انتقال پر ملال مارل ٹاؤن سی بلوک کی مسجد میں اسال سواب کے لیے قرآن خانی اور دعا کا اعتمام کاروباری اور سماجی شخصیت کی بڑی تعداد میں شرکت سابق خطیب داتا دربار مسجد عالمہ مقصود احمد نے خصوصی دعا کروائی ایک سے بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر اعتمام پنجاب سپورٹس کامپلیکس میں ونٹریز گاڑیوں کا میلا ہائیبرڈ اور لگیری کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز اور پاکستانی فلم لال قبوتر کی ریلیز کا اعلان فلم روہ سال 22 مارچ کو ریلیز کی جائے گی فلم میں اداکار احمد علی اکبر اور منچوہ پاشا مرکزی کردار میں ناظر آئیں گے